تو پہلے بات وارٹر ڈرون کیجئے ہاں ہواں میں ڈرون کی کارنا میں آپ نے سنے ہوں گے یدھ ہو یا سرکشا ہر طرف اب ڈرون مددگار ثابت ہو رہا ہے ایسے میں ایک پتا پتر نے تیار کر دیا ہے وارٹر ڈرون یہ پانی پر چلنے والا ڈرون اس بار سنہست میں سرکشا ویوستہ میں کام آ سکتا ہے اوجین سمباداتا کی ایکسکلوسیو ریپورٹ ادھ ہو یا سرکشا ویوستہ دہت کام آتا ہے ڈرون جنگل میں کرنی ہو سرچی یا بھیڑ کی رکھنی ہو خبر ڈرون ہوا میں رکھتا ہے نظر لیکن اب ایک اور ایجاد سہست میں سرکشا کے لیے پتا پتر نے بنایا وارٹر ڈرون موسیقی 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 سہست وہ موقع جب دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اوجین کے شپرہ تٹ پر جمع ہوتے ہیں آستھا کا یکمب لوگوں کے لیے بڑا مہت ورکتا ہے لیکن آج کے دور میں جب شردھالوں کے ساتھ آساماجی قط بھی سکریے ہو جاتے ہیں معمولی چوروں سے لے کر آتنگ کی حملوں تک کا خطرہ بنا رہتا ہے پولس پرشاسن کے سامنے سرکشا ایک بڑی چنوٹی ہوتی ہے اس چنوٹی سے نپٹنے کے لیے اوجین کے پتا پتر نے بنایا ہے ایک نیا ڈرون جی ہاں اسے کہتے ہیں وارٹر ڈرون جو پانی میں رہ کر اپنے خاص کیمرے کے ذریعے خاموشی سے رکھتا ہے ہر حرکت پر نظر وارٹر ڈرون سرکشا ہے بھیڑ بھال کی سرکشا کرے گا اور وہاں کی جو بھی گتی ویدیاں ہیں وہ ہمیں کنٹرول روم میں دکھائی دے گا ابھی تک جو کیمرے کاری کرتے تھے وہ سب استھر کیمرے ہوتے تھے ایک جگہ استھر کر دیا جاتے تھے ایک نشی تینگل تک ہی کاری کرتے تھے اس وارٹر ڈرون میں ہم نے مویول کیمرہ لگایا ہے اور وائرلیس کیمرہ لگایا ہے جو 360 ڈگری میں مو کرا سکتا ہے پورے شیپ کو ہوریجنٹل 180 ڈگری ورٹیکل 180 ڈگری میں پورا وارڈیو کیمرہ مو کر رہا ہے جو پوری طرح وائرلیس ہے ابھی اس کی رینج ہے ہماری 200 میٹر اس کو ہم بڑا کے 2 کلومیٹر تک کر سکتے ہیں 5 کلومیٹر تک کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی اس لئے نہیں کیا ہے کہ ہمارے ندی کے گھاٹ کی جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہے وارٹر ڈرون سرکشہ یعنی بھیڑ بھالے کی سرکشہ کرے گا اور وہاں کی جو بھی گتی ویدیاں ہیں وہ ہمیں کنٹرول روم میں دکھائی دے گا ابھی تک جو کیمرے کاری کرتے تھے وہ سب اسٹھیل کیمرے ہوتے تھے ایک جگہ اسٹھیل کر دیا جاتے تھے ایک نشچی تینگل تک ہی کاری کرتے تھے اس وارٹر ڈرون میں ہم نے موڑیول کیمرہ لگایا ہے اور وائرلیس کیمرہ لگایا ہے جو 60 ڈگری میں موڑ کرا سکتا ہے پورے شیپ کو ہوریجنٹل 180 ڈگری ورٹیکل 180 ڈگری میں پورا وارڈیو کیمرہ موڑ کر رہا ہے جو پوری طرح وائرلیس ہے ابھی اس کی رینج ہے ہماری 200 میٹر اس کو ہم بڑھا کے 2 کلومیٹر تک کر سکتے ہیں 5 کلومیٹر تک کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی اس لئے نہیں کیا ہے کہ ہمارے ندی کے گھاٹ کی جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہے سرکشہ کا ایک نیا طریقہ جس میں نہیں چاہیے اینہن پراکرتک سادھوں سے چلے گا پولیوشن فری وارٹر ڈرون تین مہینے کی مہنت کے بعد انجینئر سنہرے اور ان کے ویٹے نے مل کر یہ ڈرون تیار کیا ہے ان کا ماننا ہے کہ ابھی تک شپرا میں سرکشہ کے لیے موٹر بوٹ کا استعمال ہوتا ہے جس میں پیٹرول کا خرچ ہوتا ہے زیادہ لوگ لگتے ہیں اور پانی میں پردوشن بھی پھیلتا ہے لیکن یہ ڈرون بینا پولیوشن بینا کسی خاص خرچ کے انسان سے زیادہ تیج مگاہ رکھ سکتا ہے اس کو بنانے کا خاص کارن یہ تھا کہ ابھی کے سمیے میں اگر پولیس کنٹرولنگ کرتی ہے تو ایک بڑا شپ لیتی ہے جو کی ڈیزل یا کنونشنل سورسے چلتا ہے تو اس میں ہوتا یہ کہ پیٹرول ڈیزل جیزا لگتا ہے اور ندی میں پولیوشن جیزا ہو جاتا ہے اس پولیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اس ڈرون کو تیار کر آئے اس ڈرون میں جتنی بھی چیزیں سب نول کنونشنل سورسہ وینر کی ہے اس ڈرون کو بنانے میں خاص خیال رکھا گیا ہے بوٹ کی شکل کا یہ ڈرون سولر سسٹم سے چلتا ہے اس میں خاص وینڈ فرین بھی لگے ہیں جن میں پاور جنریٹ ہوتی ہے اور بیٹری چارج رہتی ہے ساتھی ساتھ لہروں سے بیٹری چارج کرنے کا بھی سسٹم لگایا گیا ہے اس طرح بینا رکے یہ ڈرون دن میں اگر چل رہا ہے تو سن لائٹ سے سولر پیلن سے اس کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور جس میں وینڈ ملز لگے ہوئے ہوا چل رہی ہے تو اس ہوا سے بھی یہ چارج ہو جاتے ہیں اس کی بیٹرییاں اور ایک ٹائڈل انرجی لگا ہے پانی میں جو لہر بنتی ہے اس لہر سے بھی الیکٹرسٹی پروڈیس ہو رہی ہے اور اس سے بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور رات کے دوران اس بیٹری سے ہم کنٹینیو اسے چلا سکتے ہیں اس ڈرون کو دو کلومیٹر کے ریڈیس میں کنٹرول روم میں بیٹھ کر نیانتریت کیا جا سکتا ہے ریموٹس سے چلنے والا یہ ڈرون اپنے چھوٹے روٹ کے چلتے ندی میں کہیں بھی جا سکتا ہے اور اس کا تین سو ساٹھ ڈگری تب گھومنے والا کیمرہ ہوں چھوٹی بڑی گتیویتی کو قید کر سکتا ہے جسے کنٹرول روم کے سکرنگ پر ساپ دیکھا جا سکتا ہے یہ ہم اس کو بھیڑ بھار کو کنٹرول کرنے کے مدین نظر بنایا گیا ہے مان لیجی ہمیں کوئی بھی سندگ دی استیتی دیکھتی ہے تو ہم اس کیمروں کو وہاں وارٹر ڈرون ہے اس کیمرے کی استیتی کو ہم وہاں لے جا سکتے ہیں کنٹرول روم سے ہم اس کو آپریٹ کر رہے ہیں تو کنٹرول روم سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس استیتی میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی گست کرنے والے ہیں یا جو بھی سرکشہ کرمی ہیں وہاں ایک دم نظر نہیں ہوتی ہے تو ہم وہاں سے اگر دیکھ رہے ہیں کنٹرول روم سے تو اس کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں کہ وہاں وکٹ پڑی ستی ہے جو بھی ستیتی وہاں اس کو رہت پہنچانا ہے یا پہنچانا ہے راستی سرکشہ پردرشنی میں ہو چکی ہے ڈرون کی سرہنا ادھیکاری بھی ہو گئے ہیں کائل سیہست میں ہو سکتا ہے استعمال اس خاص وارٹر ڈرون کو بنانے والے انجینئر پتا پتر نے راستی سرکشہ پردرشنی میں اس کا پردرشن کیا یہاں آنے والے وشششکیوں نے اس ڈرون کو کافی سراحا اجین کے پولس پرشاسنیک ادھیکاریوں نے بھی مانا کہ شاہی سنان اور باکستان کے وقت یہ ڈرون کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور اس کا اپیوگ سرکشہ ویوستہ میں کیا جا سکتا ہے اس کو ہم نے ایک ایک اگزیویشن میں لگایا تھا جو نیشنل لیبل کی اگزیویشن تھی وہاں پہ اس کا چین راستے اس طرح ہو گیا ہے اور وہاں پہ ادھیکاریوں نے اصوست کیا ہے کہ ہم اس کا اپیوگ سینست میں کرائیں گے وہ اس کے لئے اس کو پرسکت بھی کیا گیا ہے جس میں ماننیے پیران ساوہ ادھیکش شیدہ سنان شرمان جی نے اس پر پرسکت کیا ہے اور میپ کاسٹ ان سائنس ان ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر تھے میریٹ کالیج کے ڈائریکٹر تھے ان لوگوں نے اس کو بھاکا بھی سراحا ہے میاںگ اجین کے شاسکی انجیونیرنگ کالیج میں پڑھائی کر رہے ہیں اسی دوران انہیں یہ وارٹر ڈرون بنانے کی پریڑ نہ ملی اور اپنی لگن سے ان دونوں نے مل کر یہ ڈیوائیس تیار کر لی اگلے سال اجین میں سیہست ہونا ہے اور جس طرح اس ڈرون کو سراحا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ پولیس پرشاسن ایسے ڈرون تیار کرا کر سرکشہ ویوستہ میں اس کا استعمال کرے سمیے کے لیے اجین سے راجیش کلمی